پچھلے کچھ عرصے سے سرزمین حجاز کی جانب سے مسلمان آنے عالم کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں پہلے کرونا وائرس کے پھیلاو کے خدشے کے پیش نظر دنیا بھر سے آنے والے ظاہرین پر عمرے کے لیے پابندی لگا دی گئی اس کے بعد تواف قعبہ بھی بند کر دیا گیا پھر مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز پر بھی پابندی لگی اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید اس برس حج بھی ادا نہ کیا جا سکے اس جیسی خبروں کے باعث مسلمان آنے عالم کے دلوں پر افسردگی چھا چکی تھی اور لوگ اسے اپنے آمال کی سزا قرار دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ناراض ہو چکا ہے چنانچہ اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ان کی حاضری بند کر دی گئی ہے لیکن گزشتہ روز مکت المکرمہ سے ایک ایسی خبر موصول ہوئی جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے قلب و ذہن کو معتر کیا ہے ان کی آنکھوں کو تھندک پہنچائی ہے اور ان کی روح کو سکون اتا کیا ہے اور یہ خبر تھی کہ حرم مکی میں انتظامات کرنے کے بعد سعودی حکومت نے زائرین کو محدود وقت کے لیے اور محدود تعداد میں تواف کرنے کے لیے مطاف جانے کی اجازت دے رہی ہے اور دوستو جب زائرین کو مطاف کے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی تو بیت اللہ کے عاشق کس طرح دیوانا وار دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف گئے اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے یہ مناظر ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائے جائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں کو یادیہانی کروا دیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی میں شامل رہیں خواتین عزرات سب سے پہلے یہ خوبصورت مناظر دیکھئے کہ جب خانہ کعبہ کی حدود میں چند مسلمانوں کو جانے کی اجازت ملی تو وہ کس طرح جوش و جذبے کے ساتھ نم آنکھوں کے ساتھ اپنے لبوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ لیے داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کی جانب ان کے تیزی سے اٹھتے ہوئے قدم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس شدت کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے الحمدللہ رب العالمین تم الدخول الى صحن المطاف واللہ الحمد والعدد یسیر جدا اسأل اللہ العظیم رب العرش الكریم ان یوفق کل منعان على نشر هذا الفیڈیو والی تقبل مننا من صالح العماء اللہم موفق و سہل امر كل من نشر هذا الفیڈیو اللہم موفق و رحم و اسر لكل من نشر هذا الفیڈیو اللہم لکا الحمد حتى ترضا ولکا الحمد ذا رضیت ولکا الحمد بعد الرضا اللہم ادم على بیتك العز والشرف والمهاب یا رب العالمین دوستو ان مناظر میں یقینا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان تمام ظاہرین کے قدموں میں اتنی ہی بیتابی تھی ان کے تیزی سے خانہ کعبہ کی جانب جانے میں وہی شدت تھی کہ جیسے کسی قیدی کو عرصے بعد رہائی ملی ہو اور وہ اپنے گھر جانے میں خوشی محسوس کر رہا ہو عربی زبان میں ایک ظاہر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر اطاق کر رہا تھا کہ ایسی عظمت اور شرف والے گھر میں اس نے دوبارہ داخلے کی سعادت نصیب فرمائی لیکن دوستو اگر ایک چیز آپ نے ملاحظہ کی ہو تو وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی خانہ کعبہ کے قریب جانے اور اسے چھونے کی فیلحال اجازت نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ اور اس کی حدود کے ارد گرد آرزی طور پر دو باڑے تعمیر کر دی گئی ہیں دو دیواریں سے بنا کر ظاہرین کو خانہ کعبہ سے دور رکھا گیا ہے لیکن بیت اللہ کے عاشقوں کے دل کی تسکین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں حرم کعبہ کی حدود میں داخل ہونے کا موقع ملا اور دوبارہ سے تواف جاری ہوا اور یقیناً پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ بندوبست آرزی ہی رہے مستقل نہ بن جائے جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو نجات اتا فرمائے اور اس شاک اسی بیتابی کے ساتھ اسی جوش و جذبے کے ساتھ اور اسی خوبصورت انداز میں دیواناوار کعبہ کے گرد تواف کرتے رہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے قابل ہو جائیں اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر بھی ضرور کیجئے گا یاد رہے کہ جب چین کے شہر وہان سے کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا اور ابھی سعودی عرب میں ایک آدھ کیس سامنے آیا تھا تو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر سعودی حکومت نے فوری طور پر بیرون ملک زائرین کے عمرہ پر آنے پر پابندی لگا دی تھی فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا تھا اور پھر اگلے قدم کے طور پر مقامی لوگوں کے بھی تواف کے لیے آنے پر پابندی لگ گئی تھی اس موقع پر خادم حرمین شریفین کا کہنا تھا کہ حجوب میں وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ زیادہ ہونے کی بنا پر مکہ مقرمہ کی مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخلے کی پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے خالی ہونے کی تصویر گردش کرنا شروع ہوئیں ان مناظر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر خاصے اثرات مرتب ہوئے کیونکہ ان مقدس جگہوں کا لوگوں سے خالی ہو جانا افسردہ کن تھا عام لوگ تو رہے ایک طرف ان دونوں مقدس مسجدوں کے اماموں کے دل بھی اس وقت پگھل گئے کہ جب صرف چند نمازیوں کی امامت انہوں نے کروائی اور نہ صرف مکہ تل مکرمہ بلکہ مدینہ منورہ کے امام کی بھی تلاوت کے دوران رو پڑھنے کی ویڈیوز جاری ہوئیں دنیا بھر کے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اللہ تعالی ان مقدس مقامات کو دوبارہ سے ہمارے لئے کھول دے اور ہمیں وہاں پر حاضری کی سعادت دے اجازت دے جب بیت اللہ شریف و روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام ظاہرین کے لئے بند کر دیا گیا تھا تو خادمِ حرمینِ شریفین کی جانب سے مقرر کردہ ٹیموں نے کرونا وائرس سے ان مقدس مقامات کو پاک کرنے کے لئے یہاں پر صفائی کا کام کیا سپری کیا گیا اور حرم شریف سے کالینوں وغیرہ کو ہٹا دیا گیا صفائی کی اس مہم میں امامِ قعبہ ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السودیس نے بھی حصہ لیا تھا صفائی کرنے والی یہ ٹیمیں نمازِ عشاء کے ایک گھنٹے بعد سے لے کر نمازِ فجر سے ایک گھنٹے قبل تک حرم شریف اور مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک حصے کی دھولائی اور صفائی کا کام کرتی رہی مسجد الحرام کی انتظامیہ نے اس حوالے سے اپنے بیان میں بتایا کہ ڈاکٹر اسودیس صفائی ٹیموں کا حوصلہ بڑھانے کے لئے خانہ کعبہ اور اس کے اطراف سہنِ مطاف، حجرِ اسود، رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کی صفائی میں شریک ہوئے انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر جراسیم کش عدویات کے چھڑکاؤ اور حرم کے فرش کی دھولائی کے کام بھی کیے صفائی کے دوران ڈاکٹر اسودیس کا کہنا تھا مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر، صفائی، جراسیم کش عدویہ کا سپری زائرین کو کرونا وائرس سے بچانے اور ان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کی خاطر اللہ کی رضا کیلئے کیا جا رہا ہے یہ کام عزاز اور فخر والا کام ہے اور اس کام کی بدولت اللہ تعالی کے ہاں مہمانوں کی حفاظت ہوگی اس کے بدلے وہ ممکنہ تقالیف سے محفوظ رہیں گے اور اس پر اللہ تعالی بڑے عجر سے بھی نوازے گا یہاں ایک بات یاد رہے کہ اس سے قبل بھی خادمِ حرمینِ شریفین نے صفائی کے انتظامات مکمل ہونے کے بعد عارضی طور پر مطاف کو اور مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زائرین کے لیے کھولا تھا لیکن پھر جب سعودی عرب میں تیزی سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہونا شروع ہوا تو فوری طور پر ان مقامات کو بھی بند کر دیا گیا تھا عمرے اور تواف کی غرض سے آنے والے زائرین پر پابندی تو رہی ایک طرف ان دونوں مقدس مساجد میں نمازِ باجماعت اور نمازِ جمعہ کو بھی معتل کر دیا گیا تھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک تکلیفتِ عمر تھا کہ یہ دونوں مقامات یعنی مکہ مقرمہ میں بید اللہ شریف اور مدینہ منورہ میں روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائرین سے خالی ہو چکے ہیں لوگ رو روہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے کہ کرونا وائرس کی صورت میں یہ جو امتحان بالعموم پوری دنیا اور بالخصوص امتِ مسلمہ پر نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فوری طور پر نجات اتا فرمائے اور ہمیشہ کی طرح ان دونوں مقامات کی رونکیں بحال فرمائے زائرین کے نہ آنے سے ان دونوں مقامات کی عظمت و شرف میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی مگر زائرین کے لیے یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے کہ لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے اور لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت پر رحم آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے لوگوں کی فریاد سن لی ہے اور ان کے آنسوں کو ان کے الفاظ کو قبول فرما لیا ہے چنانچہ یہ خوبصورت مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوئے کہ خانہ کعبہ میں محدود وقت کے لیے اور محدود تعداد میں لوگوں کو آنے کی اجازت مل چکی ہے لیکن ابھی یہ اجازت محض مقامی لوگوں کے لیے ہے یعنی غیر ملکی ظاہرین ابھی بھی وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں فلائٹ آپریشن بدستور بند ہیں لیکن کم از کم یہ چھوٹا سا اقدام ہی مسلمانوں کو خوش کر دینے کے لیے کافی ہے کہ ان مقامات کو عام لوگوں کے لیے دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے کیونکہ پابندی لگنے کے باوجود ان مقامات پر ظاہرین اکثر آتے رہتے تھے یہ امید لیے ہوئے کہ شاید کسی بھی وقت یہ مقدس دروازے ان پر کھول دیے جائیں اور ایسا ہی ہوا جب محدود تعداد میں ان کو اندر جانے کی اجازت ملی تو دنیا نے یہ دیکھا کہ کس طرح دیوانیں باگتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف گئے اور ہمیشہ کی طرح تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے تواف شروع کر دیا اور بلا شبہ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جس سے بہت سے دلوں کو سکون بھی ملا ہوگا لیکن بہت سے دل مچل بھی گئے ہوں گے ان کے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش وہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتے تو چلیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کریں اور دعا کریں کہ بہت جلد یہ انتظامات تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے قرار دے دیے جائیں اور ہمیشہ کی طرح پوری امت کے لیے حجاز مقدس سے بلاوے آنا شروع ہو جائیں ہم سب کے دیکھنے اور سننے والوں کے جس جس دل میں یہ آرزو پل رہی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے اور اس کے ساتھ یہ دعا کرنا مت بھولئے کہ اس برس جو حج کے معتل ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں یہ خدشات ختم ہو جائیں کیونکہ اس وبا کی اگر یہی صورتحال رہی یہ اتنی تیزی سے پھیلتی رہی اور لوگوں کے لیے محلق ثابت ہوتی رہی تو شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور علماء سے رہنمائی لے کر خادمِ حرمینِ شریفین یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ اس برس حج کی تعداد کو یا تو محدود کر دیا جائے یا سیرے سے معتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ امت کا یہ امتحان نہ لے امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر ناراضی کا اظہار نہ کرے کہ ان سے بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی سعادت چھین لے اور یہ اسی بات پر منحصر ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ وبا اس دنیا کی جان چھوڑتی ہے یاد رکھئے کہ فی الحال اس وبا کا علاج میسر نہیں ہے تو کیوں نہ اس ہستی کی جانب رجوع کیا جائے کہ جو اس کا علاج بھی کر سکتی ہے اور محض قن کہہ کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم بھی کر سکتی ہے یہی جن گزارشات لے کر ہم سب آج آپ کے سامنے آئے تھے اگر آپ ان گزارشات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اس امید کے ساتھ الویدہ کہیں گے کہ بہت زل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھی اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے